جو شخص دو خرگوشوں کا پیشہ کرتا ہے وہ ایک کو بھی نہیں پکڑ سکتا انسان ان چیزوں سے بچتا ہے جو اس کی آنکھ کے لیے نقصان دے ہیں لیکن ان چیزوں سے دور نہیں رہتا جو اس کے دماغ کو متاثر کرتی ہیں جب آپ کا پڑوسی مسئیبت میں ہو تو اس کی مدد کریں پھر دیکھیں آپ کے حالات کس طرح بدلتے ہیں مشکل وقت انسان کو وہ سکھاتا ہے جو انسان عام حالات میں کبھی نہیں سیکھ سکتا برائی سے بھاگنا بھی نیکی میں شامل ہونا ہے اپنے دماغ پر حکمرانی کرو ورنہ یہ تم پر حکومت کرے گا غربت انسان کو پریشان کرتی ہے اسے ختم کرنے کے لیے وقت کی قدر کریں اور سرد و گرم حالات کی پروار نہ کریں جو آج دے سکتا ہے وہ کل لے بھی سکتا ہے یقیناً وہ خالے کے مالے کے کریم ہے رحیم ہے پیسہ آپ کا غلام ہے اگر آپ اسے استعمال کرنا جانتے ہیں اگر آپ اسے استعمال کرنا نہیں جانتے تو آپ پیسے کے غلام ہیں اپنے اچھے وقت میں پرانی اور بیکار چیزوں سے جلدی جان چھوڑا لو ورنہ آپ کی شرمنگی کا بیس بنے گی کانٹے کا نکال دینا تکلیف سینے سے بہتر ہے خاموش رہیں اور اپنی زبان کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں سستی سے ہمیشہ بچیں یہ آپ کی کامیابی کو بھی ناکامی میں بدل سکتی ہے زندگی بہت مختصر ہے اس لیے امیدوں کا دائرہ کار مختصر رکھیں اگر ہم اکل سے کام نہ لیں تو ایک برائی سے بچنے کے چکر میں ہم دوسری برائی میں بھی بھن سکتے ہیں اگر آپ ملازم ہیں تو اپنے مالک سے زیادہ اچھا لباس ہرگز نہ ملینے دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کریں اور نہ ہی کسی قسم کے لالش میں آ کر ان کے راہ ساہر کریں گناہ کے بعد سزا مجرم کا پیچھا کرتی ہے موسیقی موسیقی